اسلام علیکم میبرز کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ کو کروارہی ہوں سفاری زو لاہور کی سیر اور یہ مطلب اس کی فیس وغیرہ کیا ہے اور اس کے اندر کس کس طریقے سے آپ اندر سیر کر سکتے ہیں گاڑی میں یا بائٹ میں کس طرح سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو دکھاتے جائیں گی آگے اور بہت مزہ آیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے تو بچوں نے بھی خوب انجوائی کیا اور سب سے پہلے یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں تو کافی بڑا ایریا پہلے پروز کرتے ہیں اور اس کی انٹری فیس 50 روپیز ہے یعنی کہ 50 روپے فی بندہ تو اب جب آتے ہیں یہاں پر تو کافی سارے انیملز بھی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کے پاس اپنی کنمنس ہے تو یہاں آنا بہت ایزی ہے کیونکہ اندر انہوں نے پورے ایک جنگل کا سما بنایا ہوئے اور آپ اپنی گاڑی کے اندر جہاں کہیں رکھنا چاہیں جس پنجرے کے آگے جس جانوروں کے آگے دیکھنا چاہیں ان کا ویو تو وہ آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کی سیئر کر سکتے ہیں تو پہلے یہ والے سے جتنے بھی کیسلز ہیں جتنے بھی جنگلیں ہیں ان کے اندر جناب یہ شیر صاحب آرام فرما رہے ہیں اور مختلف قسموں کے یہاں پر یہ لائنز رکھے گئے اور یہ دیکھئے یہ جناب شاید پتہ ہی ہم سے ناراض تھے اور یہ دیکھے ہم سے مو موڑ کے کھڑے میں ہیں تو یہ ان کے جو چھوٹے سے بچے یہ تقریباً چھے یا سات ماہ کے تھے اور بڑے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے اور ان کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی جناب بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت اچھا لگا کیونکہ موسم جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے تقریباً بہار کا اور دھوپ بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی ہاں آپ زیادہ چلیں تو محسوس ہوگی تو کوشش یہ کریں کہ اگر اپنے سفاری آنا ہو یعنی کہ یہ زور سفاری جو ہے اگر یہاں آنا ہو تو موسم اچھا ہو وہاں پر گھومنے کے بعد یہاں پر ایک اندر ایک سپیشل جگہ بنائی گئی ہے جو کہ کورڈ ہیں اور وہاں پر شیروں کو کھلا چھوڑا گیا ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ اگر اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو یہ شیر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو گاڑی ہے ان کی جان پہچانتی ہے نا شیروں کی اور یہ اس کی آواز کو اور ان کے ڈرائیور کو بھی پہچانتے ہیں تو اگر آپ نے اندر آنا ہے تو آپ اس گاڑی کے اندر آئیے اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ شیر جو حملہ کرتے ہیں تو ہم تو یوں محسوس کر رہے تھے جسے ہم پتہ نہیں کسی وائل لائف مطلب فوٹوگرافی کے لئے جا رہے ہیں اور یہاں پر فوٹوگرافی کرتے ہیں ہم پر حملہ کر دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ شیر جو ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت سا اندر جنگل کا سارا منظر بنائے ہیں اور شیر کھلے ہیں یہاں پر تو دیکھ کر بڑا مزہ آیا اور اب دکھاتے ہیں آپ کو قریب سے یہ دیکھیں یہ ان کے جناب ریسٹ کا ٹائم ہے اور یہ ایک بجرہ تھا میرے خیال میں اور ان کا جو کھانے کا ٹائم وہ تین بجے تو یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ جناب تین بجے چھلتے کھوٹتے آتے ہیں دیکھیں جانوروں کو بھی کتنی پہچان ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ بہت انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا ایک فورسٹ کی طرح انہوں نے منظر بنایا ہے اور یہ دیکھیں اتنا کلوز سے میں یعنی کلوز اپ جو میں لے رہی ہوں یہ مزہ آ گیا دیکھ کر اور اتنی قریب سے شیروں کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ زوم میں جاتے ہیں ایسی جگہ آ جاتے ہیں تو شیر جو اندر کیسل کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کلوز ہوئی تھی تو بہت مزہ آ رہا تھا اور بچے تو دیکھیں خوب انجوائے کر رہے تھے تو اگر اب لاہور کے ہیں یا لاہور آتے ہیں تو اس سفاری زو کا لازمی ٹوڑ کیجئے اور یہاں پر آئیں بچوں کو لے کر آئیں اور انجوائے کیجئے تو یہ دیکھیں جناب یہ بھی کتنے آرام سے بیٹھے ہوئیں اور ڈرائیور نے ان کو آوازیں بھی لگائیں جناب لیکن یہ میرا خیال میں شاید اسٹم ریسٹ کے موڈ میں رہے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد ہم باہر آئیں اور باہر آنے کے بعد سب بچوں میں بڑوں میں تھوڑی تھوڑی ارتغرل کی روح سمائی اور سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اونٹ کی ہارس کی سواری کرنی ہے تو یہ بچوں کے لیے جب پونی ہارس ہوتے ہیں یہ ہارس چھوٹے جو ہارس ہوتے ہیں وہ رکھی گئے اور یہ جناب ہمارے آدل صاحب اور ان کو بہت شوق ہے اور یہ دیکھیں کچھ کچھ بچے جو دیکھیں اچھے خاصے گھبرا گئے یہ فاتمہ اور یہ دیکھیں یہ سواری ہارس کی سواری کرنے کے بعد کے منظر تو خوب خیر بچوں نے انجوائے کیا اور اس کے بعد آئی بڑوں کی باری اور انہوں نے بھی مزے لیے بس تلواروں کی قصہ رہ گئی تھی ورنہ تو میں خیر ہی جنگ کے لیے سارے تیار موجود تھے در اور اونٹ کے سواری لینے کے بعد سوری غورس کے سواری اونٹ کی تو سواری کسی بکچے نے لی کیونکہ اس کی شاید اونچہ ہی زیادہ ہوتی تو سب در رہے تھے لیکن یہ کہ اونٹ اونٹ کی سواری کو تم نے کیا سائر لائن لیکن سب نے جناب یہاں پر یہ گھوڑوں پر سواری کیا اور بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ان جنگل جنگل اس لیے کہہ رہے ہوں کہ بڑا مطلب جنگل کا ساماتور ایچہ لگ رہا تھا ہم کسی مطلب کہ فورس کے اندر ہی گھوم رہے تو یہاں پر یہ اور مختی قسم کے جانور رکھے گئے تھے اور یہ جب دیکھیں انہوں نے ہمیں دیکھا تو یہ بھاگی بھاگیا ہے اور سب بچوں نے ان کو کھانا کھلایا اور سب انجوائے کر رہے تھے اور اس وجہ سے زیادہ انجوائے کر رہے تھے کہ بچوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک سائٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کہ آپ ان اینیملز کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں چونکہ ان کی کھانے کا بھی ٹائم تھا اور بہت یہ بھی انجوائے کر رہے تھے ہمارے ساتھ اور بچے بھی خوب ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور خوشی خوشی اپنے بھی جتنے فرور سے وہ ان کو لائلہ کے کھلا رہے تھے تو بڑا اچھا لگا اور یہ ایک اچھا مطلب کی گھومنے کے لیے جگہ ہے بچوں کے ساتھ اور اگر پوری فیملی کے ساتھ آتے ہیں تب تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک فن ایریا ہے جہاں پر ایک مسجد ہے اگر اپنے نماز وغیرہ پڑھنی ہو اور اس کے علاوہ یہاں پر مختل قسم کی جھولے رکھے گئے اور سب سے اچھی بات یہ بہت بچوں کی رکھی گئی اور موسم اتنا اچھا تھا کہ تھنڈا تھنڈا پانی بہت اچھا لگا تھا اور یہاں پر ان بوٹس کے اندر تو بیٹھ کر بچوں نے خوب بہت ہی زیادہ انجوائے کیا کیونکہ ایسی چیزیں جو وہ میرے خیال میں کسی زنیاں کسی پاک وغیرہ میں کمی موجود ہوتی ہیں لیکن یہ جو ایکسائنمنٹ کی چیزیں ان کے لیے وہ سب سے زیادہ تھی کہ کشتیوں کشتیوں کے اندر آپ سفر کریں اور خود اس کو کیونکہ یہ چلا رہے تھے بچے تو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور ہم ان کو دیکھ دیکھے انجوائے کر رہے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ چھوٹے جو بچہ پارٹی ہیں ان کے لیے یہ چھوٹا سا جمپنگ کیسل رکھا گیا ہے اور ایک بڑا جمپنگ کیسل جو کہ بڑے بچوں کے لیے لیکن یہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہیں تاکہ ان کو چھوٹ فوٹ نہ آئے تو یہاں پر بھی آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو آپ الہدہ الہدہ انجوائے کروا سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا ڈرنے ورنے کے بعد جب یہ خوب سیٹ ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ بچے جس جدہ سیٹ ہو جائیں تو پھر وہاں سے اترنے کا نام نہیں لیتے تو کافی سا انجوائے کیا اور کافی جھولو انہوں کے بعد اور کافی دیر کے بعد جب لگی بھوگ تو ہم یہاں موجود یاسے بروز کی برانچ ہے یہاں ہم لوگ آئے اور ان کا کھانا بہت مزے کا ہے یہاں پر سجی ہے بریانی ہے کڑھائی ہے تکے وغیرہ ہیں کافی ان کی کھانے کی رینج ہے اور کھانا بھی بہت مزے کا ہے اور مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ منظر بھی اور یہ لوکیشن بھی اس کی بڑی زبردست ہے اور دوسری بات ہے کہ کھانے کی جو مطلب پرائز ہے کھانے کی اور جو مطلب وہ بھی ریزین ہے بہلے اتنا زیادہ ایکسپینسیو یہ نہیں ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سکتے ہیں خاص طور پر جب آپ سفاریزو سے واپس آ رہے ہوں تو یہاں پر اور بھی دوتی نیسٹرنٹ ہیں لیکن ہم نے اس کا انتخاب کیا اور یہ جتنا کھانا تھا یہ جناب ہمارے گیس کے طرف سے ہمیں سپانسر تھا اور جناب ہم نے تو خوب مفتہ مارا ہے نا ادھر مطلب سمجھ لیں تو بہت مزے کیے بہت انجوائی کیے اور بچوں کے لیے سب سے پہلے منگوائے گئے ادھر فرنچ فرائز کیونکہ بچے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی رغبت سے چیزیں کھاتے ہیں اور کھانے میں چونکہ ٹائم لگتا ہے اور بچے اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے تو ہم نے یہاں سے سیلیک کیا تھا کڑھائی کو اور کڑھائی ان کی بہت مزے کی تھی اور اسپیشلی جو ان کے نان تھے نا وہ تو مجھے بہت اچھے وہ بڑے ملکی اور بڑے سلکی سے تھے تو وہ تو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے کڑھائی بھی بڑی مزے دار سے تھی اور جب آپ کو مفتہ مارنے کو ملے لیا تب تو ویسے بھی بہت اچھی لگتی تو یہاں پر بس ہم لوگ نے کڑھائی کا آرڈر دیا اس میں کچھ ٹائم لگا کیونکہ یہ اسی وقت مطلب ریڈی کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کافی ان کی مینٹیننس ان کی صفائی وغیرہ کافی اچھا انتظام تھا اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد فائنلی یہ آگئی ہماری کڑھائی اور ہم اس پہ جناب ٹوٹ پڑے میں آپ کو کھانے کا منظر نہیں دکھاؤں گی بھلکہ کھانے کے بعد کے مناظر دکھاؤں گی کیونکہ اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے کہ بس ابھی کم ویڈیو کو کرتے ہیں آپ پر پاوز تو پہلے آپ کو لک دکھا دو یہ دیکھیں یہ جناب زبردستی کڑھائی ہم نے چٹ پٹ کر دی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی انصاف پسندی کے ساتھ ہم نے یہاں کھانا کھایا ہے تو اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھے کہ صبح سے مدھا بھرک فاست کرنے کے بعد کافی ٹائم ہو گیا تھا تقریبا چار بج رہے تھے شام کے تو یہاں پر ہم لوگوں نے خوب انجوائی کیا بس یہ لاسٹ مناظر چل رہے ہیں کھانے کے اور اس کے بعد آج پورا دن خوب انجوائی کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے جناب گھر کی طرف اور یہاں پر بہت انجوائی کیا یہ کیلئے آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا دس سفاری زوک کے بارے میں اگر اور انفرمیشن چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آج کا ویلوگ آپ کو کیسے لگا آپ نے انجوائی کیا ہے تو پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور یہاں پر آئیے ضرور اور اپنی فیملی کے ساتھ ان لمحوں کو یادگار بنائیے تو اب دیجئے اجازت اللہ حافظ